اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصارحات ليستخلفنهم فی الارض کم استخلفن الذین من قبلہن وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِ ارْتَظَى لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَادِ خَوْفِهِمْ آمَنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي سَيَا وَمَنْ كَفَرَ بَادَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَا قِيمُ السَّلَاةَ وَاتُ الزَّكَاةَ وَاتِيُ الرَّسُولَ لَعَلْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْتَبَنْ لَذِينَ كَفَرُوا مُعْجِدِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ الْنَّارِ وَلَا بِعْثَ الْمَثِيرِ سورہ النور کی آیات میں نے آپ کے سامنے چلا بکتی ہے ارشادِ باری تعالیٰ آئے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے صاحبِ ایمان ہوں گے اور نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور بزرور انہیں دنیا میں اقتدار بخشے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے حکومت عطا کی تھی اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ تعالیٰ دنی میں قائم کرے گا اور خوف کے بعد انہیں امن کی حالت نصیب ہوگی وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور جو اس کے بعد کفر کرے تو یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں اور نماز باقیدی سے ادا کرو ذکات دو رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو پھر امید ہے کہ تم پر رہم کیا جائے جو کافر ہیں ان کے بارے میں یہ نہ سمجھو کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کو ہرا دیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بدترین ٹھکانہ ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو دین انبیاء علیہ السلام کی افتاد سے ناظر کیا آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ایک ہی دین ہے انت دین اند اللہ علیہ السلام ایک ہی دین ہے اسلام ایک ہی نام ہے سب لوگ مسلم ہیں اسلام کیا ہے اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے کر دینا عربی زبان میں اپنے آپ کو کسی دوسرے کے حوالے کر دینا اس کی مرضی پر چھوڑ دینا اس کو اسلام کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہماتے ہیں ہمیشہ سے ایک ہی حکم بندوں کو ملا کہ مالک زمین کا میں ہوں تم ہو میرے غلام اور ریئیت اس لیے جو میں نے حکم دیانا اس کے سامنے سر دکھا یہ سیدھی سی بات تھی جو ہر علاقے میں اللہ کے نبی اور رسول جو تھے وہ سکھاتے رہے اور جب تک انسان یہ روش اختیار اللہ کا حکم مانتے رہتے ہیں دنیا جنت کا آمن کا گھوارہ بن جاتے ہیں جنت کا نمہ یہی سکھ میں رہتے ہیں اور جب اس سے ادھر ادھر ہٹتے ہیں پربادی ہو جاتے ہیں تو اسلام سے ہٹنے کے دو ہیں دو چیزیں دشمن ہیں اسلام ایک اس کو فجور ہے جس کو ہم مادیر کہتے ہیں یاشی بابر بیشتوش کیا بار بار اس دنیا میں آنا ہے موقع ملا ہے یہ کھلی چراغہ ہے چر لو جتنا چراؤ جاتا ہے یہ دنیا داری ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں گے یہ دین سے لوگ ہٹ جاتے ہیں مگر اس سے بھی زیادہ دین کے لیے نقصان تھے اور مزہد زوہد بات ہے وہ رہبانیت جس کو درویشی اور فقیری کہتے ہیں جتنا بیڑا اسلام کا اس نے غر کیا اور کسی چیزیں نہیں اور اسی لیے یہ ظالم حکمران یہ پشت پناہ ہوتے ہیں ان درویشوں کے بہت عرص مناتے ہیں وہاں جا کر چادریں چڑھاتے ہیں ٹی وی پر اس کو پراجیکٹ کرتے ہیں ان کو فائدہ پہنچتا ہے کہ جو کام کے آدمی تھے ان کو انہوں نے نادانی سے اور بےوقوفی سے ہمارے ساتھ ٹکر لینے کے بجائے جنگلوں اور غاروں میں بھیج دیا وہ وہاں اللہ اللہ میں لگ گئے اور ہمارے لیے میدان کھلا رہ گیا بدماشوں کے اس لیے یہ جاگیریں بھی وقف کرتے ہیں ہزاروں مربے خانکاؤں کے نامراد کر دیتے ہیں مجاور ان کی آمدنیاں کھاتے ہیں یہ جب تخت سنبھالتے ہیں تو پھر سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں ان سے اشیر باد لیتے ہیں اب ظاہر باد یہ دنیا دار کتے وہ وڑی کیا میل ہے ان کا میل بڑا گہرا اللہ کے دین کی بربادی دونوں میں قدرِ مجھ رکھا ہے یہ بھی برباد کرتے ہیں کہ عمل نہیں کرتے وہ برباد کرتے ہیں کہ مضاحمت چھوڑ دیتے ہیں کوئی مقابلہ نہیں کرتے جو کرنے کا کام تھا کہ ان کا ہاتھ پکڑا جائے کہ خلقِ خدا پر ظلم کیوں کر رہا ہے اس کی بجائے جو بندے کچھ اچھے تھے ان کو بے وکو بنایا اور ایسے ایسے اشار پڑے حکایتیں بیان کی اور ان کا ایسے اچھے اچھے نام رکھ لیے حلم در گزر عفو عاجزی انکساری یعنی ایسے اچھے الفاظ ہیں کہ بظاہر آپ نے اس جادو سے متسر ہو جاتا کرتے ہیں بیڑا گھر کہ خون سرد ہو جائے تیرے دین و عدب سے آ رہی ہے بو رہبانی یہی ہے مرنے والی امتوں کو آر میں پی رہی جب بوڑی ہو جاتی ہیں امتیں جیسے بوڑا بھی موت کے قریب ہو جاتا فرماتے ہیں جب لٹریٹر میں شائرین میں بھی یہی ہو ناول افسادوں میں بھی یہی ہو بو رہبانی کہ چھوڑو یار یہ دنیا کے دندے کیا ہے مشرف آئے پرویز آئے فلا آئے ہمیں کیا ہمیں اللہ اللہ کھرانا دے گی یہ بہت ظالم لوگ یقین جانے رہبانی ہے جتنی دین کی دشمن ہیں اور کوئی چیز نہیں دنیا تک کر ترک کراتے بہت دنیا میں جو انسان نے بیجا یہ دنیا بڑی ہوتی ہے اس میں کیوں بھی اور خلیفہ بنایا اس کو اور میں کہہ دی نہیں مجرم نہیں آپ دیکھتے ہیں ذرا سا کانٹرہ بدلنے سے مذہبوں کیا نکتہ نگاہی بدل گیا چونکہ انجیل میں یہود نصارہ نے یہ پڑا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی کا حکم توڑا نافرمانی کی درست یا پھل کھایا اللہ نے کہا یہاں سے نکل جاؤ وہ مجرم بنا کر اتارے گا آدم علیہ السلام کہیں سراندیم میں اتارے گا ہوا جدہ میں اتاری گئی کئی سو سار روتے رہے پھر بڑی مشکل سے توبہ خبول ہوئی اب جن لوگوں کے ذہن میں یہ آگیا کہ انسان اس ممین میں قیدی ہو کر آیا مجرم ہو کر اتارا گیا جرم کی صدا کے طور وہ کیوں اس جیل میں رہنا چاہیں وہ تو یہی سمجھیں کہ فورنس سے نکلنا چاہیی خودکشی کریں یا کم کم جنگروں میں چلے جائیں یہ تو ذنیاں ہمارے کے جیل خانہ آدم بطور مجرم کے یہاں آیا یہ ساری کہانی جوٹی ہیں قرآن اس کا دشمنہ خلاف ہے مگر بدقسم تھی کہ ہمارے ذہنوں میں یہی سمجھیں یہ غوڑ ہی نہیں کیا کہ سورہ بکرہ میں اور سورہ تہا میں اللہ توبہ وہاں آسمان پڑی قبول کرنے کا ذکر کرتا وہ بات وہی ختم ہوگی ذرتی کی اللہ نے ٹوکا کہ تمہیں منع کیا تم نے کیوں کھا یہ پھر کھایا فورن متنبع ہوگئے کہ اللہ ہم سے قصور ہوا معاف کر فتابہ لے اللہ فرماتا میں نے توبہ قبول کر لی انہوں والتواب الرحیم وہ توبہ قبول کریں بعد نے فرما سمجھ تباؤ پھر اتنا ہی نہیں کہ توبہ قبول کر لی پھر میں نے آدم علیہ السلام کو چن دیا پہلے صرف آدمی تھا اب نبی بنا دیا اور اس کو ہدایت دی وہاں ہی صاحبہ نبفد بنا کر تاج سر پر رکھ کر دوبارہ حکم ہوا دوبار حکم ہے قرآن مجید سے اللہ کے لیے نکال کر پڑھیں یہ چھوٹی سی بات نہیں اس سے سارا معاملہ ہی بدل گیا کہ اگر آدمی کڑے پانی پیجا جائے تو وہاں کیوں وہ شوق سے رہ گا وہ تو یہی چاہے گا بھاگنا ہوں یہاں سے اگر وہ سمجھے کہ نہیں میں مجرم نہیں میرا یہ دار الحکومت ہے میری ریاستہ اور میں وہاں کا حق برنر ہوں میں نے یہاں کا کام چلانا پھر وہ دل تسکی لے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اور سورہ توہ میں پہلے کہا کہ نکل جاؤ بعد میں کہا توبہ کی قبول کرنی پھر کہا اتر جاؤ دو بار آتا درمیان میں توبہ قبول گئے تو پہلا واقعی یہی تھا کہ تم نے اللہ کا حکم توڑا نکلو جانا سے مگر فوراں توبہ کر اللہ نے نبی بنا دیا دوبارہ اترنے کا حکم یہ بطور صدا نہیں یہ وہ ہے کام جو پیدائے سے پہلے کہا گیا تھا کہ انہی جائل ان پہل عرض خلیفہ میں زمین میں اپنا ایک حاکم بنانے بارا ہوں آئے اپنی سیٹھ آ کر سنبھائی وہ کام غلطی بارا وہی ہی رخص دو گئے جب یہ بات ذہن سے نکل گئی اور دنیا کو ایک نفرت کی چیز سمجھا کہ نہیں یہ مردار ہے اور اس کے طالب کستے ہیں اور دنیا سے مراد لے لیا یہی مال دورت بیٹے اولاد تو نفرت کرنے لگے زیادہ نے تو یہی کمار سمجھا کہ کمارے رہنا تھے توبطل جائنا کہ بلکل شادی نہیں کرنی تھی اس جندرز میں پڑھنا نہیں چاہیے اس کو ولایت کا اللہ کی محبت کا کمار سمجھا گیا کہ سب سے عالی تو وہ ہے جو شادی نہ کرے اب اس میں یار پر پرخیں تو سب سے زیادہ فیل تو ماذا اللہ رسول اللہ ہوں گے جن کے گیارہ بیجیہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں والی نہیں رہیں گے اگر یہی بات ہے کہ یہی ایک لنگوٹ بند رہنا کم آدھ رسول اللہ تو فیل ہیں اور اس لئے ابن عباس رضی نے فرماتا ہے جو شادیاں کرو جو اس کائنات کا سب سے بہتر آدمی تھا اس کی سب سے زیادہ بیگیاں تھا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کی بیگیاں اس لئے اس کو جہنم نہ سمجھو کہ دنیا دوزخہ ہے جہاں تمہیں بھیج دیا گیا یہ مسئیبت خانہ نہیں یہ تمہاری حکومت کی جگہ ہے کہ جہاں حکومت چلا کر دکھاؤ اللہ نے پہلے چھوٹا سا علاقہ دیا کہ زمین پر چلا کر مجھے انتظام کر کے بکھاؤ اگر یہاں تم اچھے اور قابل منتظم ثابت ہوئے پھر ملک اللہ یبلا جنت کی ہمیشہ کی حکومت دوزخہ پھر وہاں کے گورنرم کر رہو گئے اور اگر دنیا ہی نہیں چلا سکے سہی یہاں ہی تمہیں بدتمیزی اور بدماشی پھیلا دی اور وہ بات جو علماء اخبار رحمت اللہ نے تیارہ ایک نظم لکھی ہے پرندہ بیٹھا ہوا تھا پھر تو انسان غرور سے کہہ رہا تھا میں نے یہ کر دیا میں نے یہ کر دیا کر تو واقعی بہت دیا کہ آسمانوں پر رہا مادی ترقی تو کی ہے جو باتیں ہو رہی تھیں مگر کیونکہ دوسری طرف انسانیت نے ترقی نہیں کی جانوروں والے احساب میں تو بڑھ گیا کہ وہ اڑتے تھے ان سے زیادہ رفتار سے اڑنے لگا وہ سمندر کی چطہ پر تیرتے تھے اس نے بھی جہاد بنا لیئے یعنی ان سے مادیت میں بڑھ گیا مگر جو شرافتر انسانیت تھی اس میں رہ گیا تو جب یہ باتیں کر رہا تھا اور کہتا میں اب آسمان کی طرف جانے لگا ہوں تو علامہ اخبار کہتے ہیں اس نے کھجایا اپنے پر کو اور یہ کہا پرندے نے رڑ گیا تنس ٹوٹ کی تو کارے زمیرہ نکو ساختی کہ با آسمانی سردہ تو نے زمین کا کام خوب چلا لیا ہے اس لیے اب ٹھیک ہے شاباس اب آسمان کی طرف کر لی زمین ٹھیک ہے بات کر لی ساری زمین پر بم پر رہے ہیں خون بہر آئے انسان مر رہے ہیں ڈاکے پر رہے ہیں بدماشیاں ہو رہی ہیں زمین کا انتظام کرنی سکا اب چاند کی طرف چل پڑا تو یہ رہبہ نیت دیوانہ اس کو عام لوگ سمجھیں گی یہ تو بڑی نیکی وہ اتنے ہزار مرتبہ لالہ کرتا ہے خان کا میں بیٹھا ہوا ہے تسبیعیں کرتا سمجھتے نہیں کہ شیطان کا ایجنٹ ہے یہ وہ کام کر رہا ہے جو نہیں کرنا چاہیئے تھا کرنا تو چاہیئے تھا کہ ملک کی باغ دور سنبھالتے ہیں خلقِ خدا کو فیضہ پہنچاتے ہیں اور جہاں جہاں ظلم ہوتا وہاں اس ظلم کو روکنے کی کوشت اس لئے آپ دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں اور جو نیک کام کرنے والے ہیں ان سے اللہ کا واضح جنت و آگ ہے ہی نا فرمایا لئے استخلیف اللہ فضل زمین کی حکومت دوں گا حکومت انام بیان ہوئی کہ یہ کوئی بری بات ہی ہے اللہ واروں کو حکومت فرمایا نہیں تخت و تاج انام ہے حکومت ملے گی یہ اللہ انام بے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے پہلے یہ بن کر دکھا دو دنیا کا راج تمہارا ہی ہوگا ساری دنیا پر تمہیں غارب ہوگئے اور فرمایا اسی طرح پہلی امتوں کو بھی میں حکومت دیتا رہوں اور دین جو اللہ کو پسند وہ اسی طرح ہی زمین میں ناقص ہوگا اگر اقتداری طاقتی نہیں آسر قرآن میں لکھا رہا جائے گا ہم جو کام ہے نا جس کی اجازت کفر دے گا ہمیں کارنر کر دے گا کہ وضو نماز کرنا چاہتے تو کر لو ٹھیک ہے مگر جب ہم مطالبہ کریں گے کہ نہیں رشوت نہیں ہونی چاہیے زنا رکھنا چاہیے کہ آرام کرو جلوں میں بند کر لیں اللہ فرما تھا دین تو قائم ہی تب ہوگا جب حکومت ہاتھ میں ہوگا مگر رہبہ نہیں ہے جو ہے ترک دنیا جب اس کو خوبی سمجھ لیا گیا پھر بھی بچے چھوٹ گئے کمانہ چھوٹ گیا اور یہ بھی نہیں پھر کمانہ چھوڑا نہیں دوسروں کے دست نگا کمائیں دوسرے یہ پھر فتووں اور نظرانوں کے نام پر ان سے لے کر کھائیں موتاج بندوں کے اور نام رکھ لیا کہ ہماری خدمت کرتے ہیں خدمت کیا ڈاکو ہوتا مانگتے ہو وہ دوسری طرح مانگتے ہیں چھوڑیاں کرتے ہیں تم اس طرح لوٹ رہے ہیں اللہ نے ہاتھ پاؤں دیئے کہ کیوں محنت نہیں کرتے رسول کریم علیہ السلام نے اسی طرح یہ فسک و فجور کے خلاف جنگ لڑی ہے بدکاری نہیں ہونی چاہیے اسی طرح اس رہبانیت کے خلاف جنگ لڑی ہے جس نے پوچھا کہ حضور میں کموارہ رہنا چاہتا ہوں نہان التوتر فرمایا نہیں میں کموارہ رہنے کی اجازت نہیں ہے کسی نے پوچھا حضور میں جنہ کے ڈر سے خسی ہونا چاہتا ہوں فرمایا نہیں میں رہبانیت دیکھ کر نہیں مجھا بلکہ اس عمل کو نکاح کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بجائے دنیا داری کے فرمایا ازاد تذوید العبد فگذ اس تک ملنس جب شادی ہوتی ہے کسی بچے بچی کی اس کا آزہ دین مکمل ہو جاتا ہے باقی آجے کی فکر کرے آزہ دین ذہن ٹھیک کیا کسی دنیا میں گم ہو جاؤ بیوی یا ہوں ان سے محبت کرو ان کو حتیٰ کے رسول کریم علیہ السلام سے جب لوگوں نے پوچھا ایک شخص کے پاس ایک ہی ہے درم یا دینار رفعہ فرمایا اپنے پر خرج کریں اور ہے بیوی پر فیر اولاد پر فرمایا اس کے بعد ہے تو پھر جس کو دی چاہتا پھر پہلے اپنے کروانوں کو اور یہ تک فرما دیا کہ جو تم کما کر لاکر اپنے بچوں کے موں میں دیتے ہو اللہ اس کو صدقہ لے ثواب دیتا یعنی ذہن بدلا کہ دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں دنیا برتنے کے لیے یہ مطا ہے یہ برتنے کی چیز ہے خوب برتو صرف حلال و حرام کا خیار اس طرف بھی نہ لڑک جاؤ کہ بسا یاشی کرنی ہے کوئی پرواہ نہیں کوئی قیاد نہ حد وہ بھی کمرائی ہے اور سرے سے ترک کرنا کوئی نہیں بات اب اس حضیث پاک سے کیسا دل خوش ہوتا ہے کہ ایک موٹا تازہ صحابی رسول جا رہا تھا رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے لوگوں نے اس کی طاقت اور قوت دے کر کہا اللہ کے رسول کاش اس کی یہ طاقت جہاد شیص بھی اللہ میں خرج ہو یہ مجاہد بنتا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ گھر سے نکلا آئے کہ حلال روزی کما کر اپنے بڑے ماں باپ کی خدمت کر رہے اپنے بال بچوں کو کلائے تو اس کا ہر قدم دہا تھی اللہ کے رسول جو دین اللہ کیا ہے اس میں رہبانیت نہیں مگر افسوس ہے کہ تھوڑا ہی مدد گزری ہم نے پھر وہی سیپریشن کر دنیا دار حکمران بدماش بن گئے شرابیں پینے لگے دربار بن گئے ریشم بچ گئے سونے چاندی کے برتن آگئے کووار آگئے موسیقی وہ ادھر لٹک گئے گمراہی فسکو فضور کی جو نیک تھے وہ غاروں میں چلے گئے خانقاہ میں بیٹھ گئے فقیران چون بمسجد سفکشیدن گرے بانے شاہن شاہن دنی اللہ کا رسول جو دین لے کر آیا تھا اس میں یہ دونوں چیزیں سیکھتی وہی درویش تھا وہی حاکم تھا دنیا کو چھوڑنے والا حاکم نہیں تخت پر بیٹھ کر رہتی ہے ان کی حکومت سے ہے فاشیرمز غریب سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی اور یقین جانے یہ انہونی بات ہے کہ آدمی اگر تخت سمالے تو پھر درویش رہے نہیں ظالم بن جائے گا پاور ہوتی آگا مگر یہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے یہ آپ کا یہ حیران کنکار نامہ ہے کہ جتنا زیادہ اقتدار نصیب ہوا اتنا ہی وہ زیادہ درویش ہو مسلمانہ کے میری کردان درشہن شاہی فقیری کردان بظاہر لوگ کہتے تھے حکمران ہے حضرت عمر تھا فقی عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ جب پھوت ہوئے تو کیسر روم عیسائی اس نے کہا یار لوگ کہتے تھے فلان آدمی جو ہے نا وہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا گرجہ میں وہ راہ بن گیا تھا کوئی حیرانی نہیں ہوتی اس کے پاس کیا تھا تو اس نے چھوڑنا تھا مگر جب میں نے دیکھا کہ میرا یہ حمزمانہ عمر بن عبدالعزید کہ جو جب شہزادہ تھا گورنر تھا یہ سر پر بوجھ نہیں پڑا تھا امت کی امامت کا تو جس راستے سے گزرتا تھا لوگ خوشبو سے اندازہ کر رہے تھے کہ عمر بن عبدالعزید یہاں سے گزرا ہے مہنگی ترین خوشبو میں استعمال تھے ایاسی اور جو لباس صبح پہننا شام نہیں پہن اور سارا سال پھر اس کی بھاری نہیں آتی تھی اور مرازموں کو حدیت تھی کہ وہ کپڑا دکان سے خرید کر لانا جو سب سے مہنگا مگر جب حکمران ہو گیا جو گھوڑے سے اتنے بادشاہوں نے رکھے سارے بیج دیئے بیتر مال میں جواں کرے ایک گدہ رکھ لیا بیوی سے جا کر فاطمہ سے کہا جو ایک خلیفہ کی بیٹی تھی عبدالملک کی دو بھائی اس کے حکومت کر چکے تھے ورید اور سلیمان اب خامد حکمران تھا کہا فاطمہ وہ دور چلا گیا عمد نے میرے گلے میں سوکز آگیا اب میں قیدی ہو گیا قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص نے ثابت کر دیا کہ عمر کے دور میں مجھ پر ظلم ہوا کہ مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہو اب میرا اور تیرا ساتھی صورت میں ہے کہ جو ہار تجھے اتنا قیمتی دیا تھا تیرے باپ نے اور بھائیوں نے ناجیز خزانے میں سے وہ واپس کر دے ورنہ میری تیری جدائی چلا اس نے کہا اگر عمر رسول نے یہ راستہ پسند کر لیا میں نے دیا تو کیسے روم نے کہا جب میں نے عمر کے بارے میں یاد دکھا کہ جو چنہ آئی آج تھا جب حکومت بغیر چاہے اس کو ملی کوئی کوشش نہیں کی اپنی مردی سے مرنے والے خلیفہ سے وزیر آزم نے لکھوا لیا خلیفہ بنی مگر مبارک جینے کے لئے لوگ حجرے میں گئے تو عمر بن عبدالعزیزت ہو رہا تھا اور لوگوں نے کہا امتحنیت کے لئے یہاں ہے مبارک کے لئے فرمایا مبارک نہ دو میرے اصطاد جیسے افسوس کرو میں اب ساری دنیا کا دیندار ہوں مقروض ہو گیا اگر کسی پر بھی ظلم ہوا کسی قیاد خانے میں یا علاقے میں تو جواب تو مجھے دینا پڑے تو کیسر نے کہا جب وہ یار بھدل گیا تو مجھے حیرانی ہوئی کہ اس کو کہتے ہیں درویش ہو جانا کہ بیٹھا تخت پر ہی رہا مگر فقیر ہو اور مرنے کے وقت کوئی پاس نہیں تھا بچوں کو بھلایا اور سارے بیٹوں سے کہا بیٹا تمہیں گناہ ہوگا کہ ہمارا باپ حکمران تھا مگر ہمیں کچھ نہیں کھانے پینے کے لئے ملا مگر میں کیا کرتا اس فیض داری کے ساتھ حضور کے سامنے مجرم ہو کر پھیش ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا اس لیے میں نے تو میرے ساتھ ظلم نہیں کیا مگر میں گناہ تمہاری خاتم نہیں کرتا مگر مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے کہ جو اللہ پر بروسہ کرتے ہیں نیک ہیں اللہ ان کا سرپرست ہوگا تو ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بعد میں عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو اللہ نے اتنا دیا کہ پچاس پچاس گھوڑے انہوں نے اور سوار جو انہوں نے وہ جہاد پھلیے دیئے اتنا مال اللہ نے ان کو دے لیا اور جن کو دیکھا کہ وہ سونے چاندی میں کھیرتے تھے ان خلیفوں کے بیٹوں کو بعد میں گلیوں میں مانگتے دیکھا اس لئے اللہ دیتا دنیا چھوڑنی نہیں تخت تربیر یہ جو تجدائی ہوگی ہم پہلے بھی پڑھ رہے تھے کہ امت نے جو نمونہ دیا تھا جس میں بہت جلدی لوگ پھر اسلام میں فوج در فوج آ گئے وہ باتیں نہیں تھے جب تک اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم عالی تحرین دیتے رہے بلکل خالص ہونا تھا مگر وہ چاند سمجھدار لوگوں کی سمجھ میں آتی تھی بات عام لوگ سمجھے کیسے ہوگا یاد ساری دنیا شراب پی رہی ہے زناہ ہو رہا چوڑیاں ہو رہی ہیں سود تیار کیسے بند ہو گئی نہیں سمجھ میں آتی تھی بات جب مدینہ شریف گئے وہاں اللہ تعالی نے ایک بیس مہیہ کر دی حکومت بن گئی رسول کریم علیہ السلام نے سچ مزید و نظام عملہ نافذ کر دیا جج بیٹھ گئے جو نہ رشوت لیتے تھے نہ پریشر قبول کرتے تھے گواہ ستی گواہی دیتے تھے کوئی ریعت کسی کی نہیں کرتا تھا تاجر جو سے وہ ملاوٹ نہیں کرتے تھے صحیح تو جب لوگوں نے آ کر مدینہ کی بستی میں یہ دیکھنا شروع کیا انہوں نے کہا یہاں وہ باتیں نہیں تھی سچ مزید سوچ در سوچ اسلام میں لوگ آگا اللہ نے یہی فرمایا کہ جو بدماش ہے نا ان کا رونا نہ رو وہ تو صاف نظر آتے ہیں کہ برے یہ جو اولیار فقراء بن جاتے ہیں جو جھوٹے فقیر جو بیٹھ جاتے ہیں خانکاں اور جنگر اور بیابانوں میں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں یار یہ جگڑے چھوڑو ہمیں کیا حکومت کوئی کرے بس ان کے لیے دعا خیر کرو ہمارے پاس آیا کرو یہ کام کے آدمیوں کو ناکارہ کرتے ہیں ہس ہی کرتے ہیں یہ حسین نہیں ملاتے کہ ظالم اگر غلط راستے پر چلے تو حسین بن کہ ہمیں کیا اللہ اللہ کرنی چاہیے حالانکہ اللہ کو ایسی اللہ اللہ کی کوئی ضرور ہر مسلمان جب لاحل اللہ پڑھتا وہ اللہ کی فوج میں شامل ہوتا بغیر تنخواہ کے یہ تنخواہ دار فوج ہیں تو بعد میں برتی ہونی شروع ہوئی نا پہلے کہاں تھی مسلمان امت میں تنخواہ دار سپائی کوئی نہیں تھا ہر ایک کا گھوڑا ہوتا تھا تلوار ہوتی تھی نیزہ ہوتا تھا جب آواز آتی تھی امیر المومنی طرح سے نکلا ہر آدمی گوڑے پر سوار ہوکر تلوار لگا مالِ غریمت میں کوئی حصہ مل گیا مل گیا ورنہ نیت اس کی بھی نہیں رکھنی فرمایا جو اس لیے جائے گا کہ لوٹ کے مال میں سے اسے ملے اس کا بھی جہاد نہیں ہوگا وہ کتے کی موت پڑے گا جہاد اللہ کے لیے کرو بعد میں کچھ آجات نفر اس کو کانفار یہ زائد ایک ہے جھونگا جو اللہ تعالیٰ جیزہ برنہ نیت نہیں گازی کی اور ہی چاہیے کہ میں مال لینے کے لیے گا صرف ظلم ختم کرنا زمین میں سے ظلم جو ہے نا اس کو مٹانا اور جہاد کی غرض و غائط بھی وہ دیشت گردی نہیں نہ تشارد پسندی ہے اس نے لوگوں کو کیا مارنا ہو تو بچارہ آب مرنے کے لیے جاتا کہ میں جان لے اپنی ہتھیلی پر لے کے نکلا ہوں کہ میں ظلم نہیں ہونے کسی مظلوم کے ساتھ کوئی گھنڈا ظلم کر رہا میں مروں گا اس کو چھڑاؤں گا بس یہ ہے جہاد بس غزازین شد فرض بر مامنا تا ستانندت کفے مجنون سنا جہاد اس لیے مومنا پر فرض ہوا ہے کہ اگر کوئی پاغل بے وکوف دنیا کا پاغل نہیں مگر نشاد تو ہے نا حکومت کا اس میں پاغل ہو گیا کہ وہ لوگوں کو خام خام مار رہا تو اس کے ہاتھ سے وہ بندوق چھین اس کا ہاتھ رکھیں کہ ہم نہیں ظلم کرنے جہادی یہ ظلم نہیں ظلم روکنے کے لیے تو جب یہ چھوڑی دیا دندا خانقاؤں میں چلے گئے غاروں میں چلے گئے تو اقبال کہتے ہیں فقیران چون با مسجد صاف کشید یہی درویشت سے پھٹے پرانے کپڑے والے جب وہ مسجدوں میں صاف بانتے تھے بعض جماعت نماز ہوتی تھی سلام ختم ہوتا تھا اتنی قوت نماز کے ذریعہ پیدا ہوتی تھی کہ گریبان شاہن شاہن ذریعہ وہ باہر نکل کر سے اٹھا کر ان کے ذرے کرتے طاقت جرت وزے چون دل میں آنے سینہ افسرد مسلمان آنے بدر گاہاں خزید جب سینے میں وہ دل مر گئے مسلمان پھر خانقاؤں میں گوز گئے ہزار دانے کی تسبیح ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آتی باہر طوفان بڑھتا ہے دیواریں گر رہی ہیں بزماشی سارے ملک میں پھر یہ تسبیحیں گر دارے ہیں توبہ 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 تو اللہ کہتا بھئی اللہ نے ایمان والوں سے اور نیکوں سے واضح کیا کہ انہیں زمین میں حکومت دے گا تو اگر حکومت نہیں مر رہی ہے تو پتا چلا کہ یہ پھر ایمان اور عمل سالے نہیں برنہ اگر آپ نے قیمت دے دی تھی پھر اس کے وضع جو سودا جب ملنا چاہیے اللہ کہتا میں نے ایمان والوں سے اور نیک لوگوں سے یہ واضح کیا کہ ضرور انہیں حکومت دوائے یہ بھی نہیں اللہ یست رکھ رہے فرما ضرور بے ضرور حکومت دوں گا اور ان کا دین غالب کروں گا اور خوف ان کا ختم ہو جائے گا اب سارے حمل عرض ہیں سہم رہے ہیں سہم نہیں جب ملے کچھ نہیں کانپ تھے ہیں کہ اگر حملہ کر دی یا کسی یورپی طاقہ ہمارا کیا بنی اللہ کہتا ہے نہیں نہیں ایمان ہوگا اور نیک عمل ہوں گے تو میں عمل دعائی نہ وہ پیدا گیا خوف جاتا رہے گا عمل ہوں اور عمل ایسا آپ نے کئی مرتبہ حدیث پاک کے درس میں بھی سنا کہ عورت ہاتھ پر سونے کا تھار رہ کر سنا سے حضر موت تک سفر کرے وہ علاقے جہاں مرد بھی نہیں سفر کر سکتے تھے ڈاکووں کے علاقے کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا امنی امنی یابدوننی اللہ یکون ابی سہیہ اب ہمارا شرک کیا ہے زیادہ زیادہ کانپرنسے ہیں بیسے وہ مشرک ٹولا یہ مہت ٹولا جو قبر والے سے کوئی مہد مانگے یہ قبر کی جا رہے ہیں بھئی قرآن جس کو شرک کہہ رہا یہاں کہ جب حکومت دوں گا تو وہ لوگ جو ہوں گے اسلام والے حکمران یابدوننی وہ صرف میری بات کریں گے وہاں حکم کسی کا نہیں چلے گا نہ پارلیمنٹ کا چلے گا نہ صدر کا چلے گا نہ حضریہ کا چلے گا وہ سب بندے ہوں گے حکم میرا ہو میری غلام نہیں کر اسلامی حکومتی نسانی کہ وہ غلام ہوں گے میرے میری بندگی کریں گے لا شرکون ابی شایع میرے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کریں اور قرآن پاک نے دوسری دیا بتایا کہ شریک صرف یہی نہیں کہ لوگ بتوں کو بنا لیتے ہیں اپنے درویشوں کو اپنے آدموں کو اپنے لیڈروں کو اپنے حاکموں کو رب بنا لیتے ہیں کہ جو حکم وہ جاری کرتے ہیں اس کو خدا کے حکم کے مقابلہ میں مانتے ہیں یہ شرک اللہ کہتا ہے حکومت میری بندے میرے اور حکم میں انسان چلائے وَمَنْ كَفَرْ أَبْعَذْ ذَلِقْ فَأُلَاكُمْ اَنفَاسْكُونَ ہمارے ہاتھ پر جو منطبق تشریف اور بھی ہے مگر ہمارا جو ہاتھ گوانا کہ اللہ کہتا دوں گا امن ہو جائے گا اسلام غالب ہو جائے گا مگر اس کے بعد جو کیا ہوگا پھر وَمَنْ كَفَرْ أَبْعَذْ ذَلِقْ جو اس خلافت ملنے کے بعد اس انام کے بعد کفر کی روش اختیار کریں گے جلدی اختیار کریں اس کو حضور نے فرمایا اب قیامت یہ ہے کہ لوگ اس کا تذکرہ بھی نہیں کرنا چاہتے کہ رسول اللہ کے بعد یہ بربادی کس طرح ہوگا پردہ ڈال دیا اس جرم کو چھپانے کی کوشش کی یہ سوچو ہی نہ کہ وہ نظام کدھر گیا نا نا اس میں بڑے بڑے پردہ پوشوں کے رام آتے ہیں بڑے بڑے صحابہ کے رام آتے ہیں بس صحابہ کو روتے ہیں اللہ انہیں جنت میں رہے تم اپنی سوچو کہ وہ دین آنے کے بعد گذر گیا وَمَنْ قَفَرَ بَعْضَ دَالِ جب ایسا ہو جائے گا کہ حکومت دے گا حمن ہوگا پھر جو اس کے بعد کفر کر اللہ نے کفر کہا کہ جب اسلامی حکومت کی بجائے دوبارہ ملوکیت ہوگی وہی بات ہوگی اسلام چلا گیا کفر کی کفر کلمے کو کیا کرنا ازانیں ہوتی رہیں گی ملک فتح ہوتے رہیں گے مسئلہ منزلی رہیں مگر وہ کفر ہوگا اسی لئے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ میرے بعد تیس سال خلافت ہے سمم ملک نزود پھر ظالم بادشاہ پھر مسلمان ہوں گے بس عیش کریں گے وہ وہ دین نہیں ہوگا جو اللہ کا دین رسول دے کر گے فَاُولَاِكُمَرْ فَاسِكُونَ تو فرمایا ایسے لوگ جائیں پھر وہ رب دین حق سے باہر نکل جائیں گے اسلام کا راستہ چھوڑ جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے درمیان میں عمر بن عبدالعزیز کا دور چھوٹا سا آیات دو سال کلی ہے ورنہ بارہ تیرہ سو سال سے ہم بہت رہے ہیں کہ وہ نعمت گم کر دی اس کی بات بجائے ملوکیت آگئی اور اسی کو اللہ میں اعتبار فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے عرب خد راز نور مصطفیٰ صورت پہلے عربوں نے رسول اللہ کا نور حاصل کیا عرب میں چمکا حکومت اسلامی قیام ہو گئی اور پھر سارے حجم تک بھی وہ روشنی گئی ولیکنہ خلافت راہ گم کر کہ اول مومن آرہ شاہی مامو مگر وہ خلافت جو تھی بہت جلدی راستہ بھول گئی مسلمانوں کو پھر وہی ملوکیت کا درست دے دیا کہ ڈنڈے کے زور سے ایک بیٹھ گیا لوگوں کو ہانک رہا کوئی بول نہیں سکتا وہ نعمت گم تو فرمایا میں واضح پورا کر دوں گا مگر جس کے بعد پھر کفر کریں گے اور اب اس کو حاصل کرنے کا طریقہ فرمایا واپس لوٹو اگر باتوں سے اور ریضی علیشنوں سے اور اشتہار تک سیم کرنے سے کہاو نا کیا ہو خلافت کیا ہم کریں خلافت کیا ہمیں بنی ملائی ہے جو اٹھا کر لاکر ہی ہے سیٹ کر دی نہیں خلافت کیلئے بندیں تیار ہوتے معاشرہ تیار ہوتا تحریکیں اٹھتی ہیں لیڈر ہوتے ہیں لوگوں کے ذہن بدلے جاتے ہیں لیڈر ہوتا لوگوں میں طلب پیدا کیا ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے کہ واقعی یار ہم گندگی میں پھنسے ہوئے ہیں کوئی اچھا نظام آنا چاہیے پھر لڑنے جگرنے مرنے کی ضرورتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مد کر جاتا ہے اس کے لیے یہ اللہ پاک نے کہا کہ جب تک وہ وقت نہیں آتا اگر وہ جاتی رہی یہاں سے تو ایک تو نمازوں کے پر اب آدمی یہ نہیں سمجھ سکتے یار نماز کا اسلامی حکم سے کیا چاہتا ہے کہ نمازی بنجھے تو حکم رہے نہیں جیسے حکیم صاحب پر رہے تھے آخری نشانی حضور نے کہا ہرمایہ حاکم آ جائیں گے برے غلط کام بھی کریں گے مگر جب لوگوں نے پوچھا تردار اٹھائیں ہرمایہ اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک وہ نماز کا احتمام اگر نماز ہے نہ ابھی جان باقی ہے یعنی نماز یہ نہیں تھا مسجد میں آنے والے کچھ بوڑے پڑھتے تھے اسلامی حکومت میں یہ آخری نشانی تھی حکمران کے مسلمان ہونے تھی کہ جب اس نے نماز چھوٹ دی ایک دن بھی مسلمانوں کے تخت پر نہیں جا سکتا اس کو معذول کرو اور قطر یہ نہیں اس لائق کہ مسلمانوں کا سربراہ بنے اس لیے نماز یہ نہیں رکوع صحیح دے نماز اگر صحیح معنی میں ادا کی جائے اور سچے دن سے لوگ نمازی منزل اللہ سے انصار تعلق مضبوط ہو جائے فرمایا اسلامی خلافت دوبارہ لانا چاہتے ہو نماز کو باقیبی شہدہ کرو اس کے دیوانے پڑھو وات و ذکا ارمال اللہ نے گر دیا ہے تو خرج کرو واتی رسول اللہ کے رسول کی باتیں مانو لاللہ کنترحمون پھر امید ہے کہ اللہ تعالی تم پر رحم کرے گا باقی اگر سوچو تم کہ نہیں ہو سکتا دنیا پر غلبہ دوسروں کا ان کے پاس پر غر ہے اس کا جواب بھی جلی کہ جو کافر اب زمین پر چھائے ہوئے نا وہ اس مغالطے میں نہ پڑھنا کہ اللہ کو بے بس کر دیں گے اللہ کو ہرا دیں گے نہیں ہرا سکتے یہ بامینی کے خلاف استعمار ہو جائیں گے تم ذرا ٹھیک تو ہو جاؤ آپ اپنے آپ کو بدلو نمازی اپنے بھائیوں کی ملد کرنے والے رسول کی اطاعت کرنے والے رحم ہو جائے گا اور یہ تمہیں بے بس نہیں کر سکیں گے خود اٹھ جائیں گے ان کی فکر نہ کرو یہ جہنم کائینن بننے والے دوزخ میں جائیں گے اس لئے میرے بزرگوں بھائی اب کیا کریں کہ یہ تصوح یہ فقیری یہ درویسی اقبال کرتے ہیں کہ تصوح اسلام کی سرزنین میں ایک اجمی پوتا اگر قرآن پڑھے حدیث رسول پر یہ لفظ ہی نہیں آیا صوفی اور تصوح سرے سے یہ لفظ ہی نہیں استعمال ہوا کسی جالی حدیث میں بھی ہی آیا یہ گھروئی لگ کہ کام کے آدمیوں کو ناکارہ کر کے لے جاؤ ادھر جا کر ان کو خسی کر دو بیکار ہو جائیں دین تو آیا کہ بھائی خود چلو اس دین پر اور طاقت پیدا کر جہاں جہاں تمہارے بس میں نا ظلم نہ ہونے اگر داکٹر حضرات ہیں یہ ہی کر رہے ہیں کہ کوئی ان کے پاس آتا گی یار یہ تم پوست مارٹم کر دو وہاں یہ کوئی کسی ظالم کی نہیں منتی جو ہوتا رہا ہے ہوتا رہا مر وہ ایمانداری سے کہتے ہیں بھائی ہمارے علم کے مقابلین سی جائیں وہ وہاں جہاد کرتا ہے اور اگر ایک عالم دین ممبر پر لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا گئی یہ راضی ہوتے ہیں انہارات جو حق کا بیان کرتا وہ اپنی جہاں ہے دین اسلام کا مجہد جس جسم حق پر ہے کوئی آدمی کوئی ملازمت کر رہا ہے وہاں وہ کہتا ہے یہ حق میں بھالا صاحب آپ ٹھیک ہے مگر اللہ کا دین نہیں اجازہ دیتا میں نے رشب جلا کر آپ کو دوں گا اس سے بڑا وڑی کون ہے اصلی وڑی تو ہے ہی وہ جو بلکل سمندر میں چھلانگ لگائے ہوئے اور پھر دامنی تا رونے جاتا جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں کناروں پر یہ اگر اللہ اللہ ہو کرتے ہیں تو کیا کمار ہے تو آپ یقین جانے ہیں دین اسلام کی جتنی بربادی بدماشوں نے کیا اس سے زیادہ ہیں لوگوں نے کیا جو دیکھنے میں نیک ہیں پرہیزگار ہیں مگر کیا کریں یہ پیسے ہیں خسی ہیں ایکٹیل نہیں دین کے لئے کچھ کرتے نہیں ظالموں کا مقابلہ نہیں کرتے بلکہ زیادہ ان کی گھری چھنٹی رہی ہے وہ بدماش حاکم ان کی عزت کرتے رہے ہیں یہ ان کے سروں پناہت پھیرچے رہے ہیں اللہ تیری سلطنت قائم رکھے بد دعا نہیں کرتے رہے کہ اللہ تیری سلطنت برباد کرے اُٹھا خلد اللہ ملکہ اللہ اس کی سلطنت قائم رکھے اب بھی تو چندے لیتے ہیں ادارے وہ سلطنت سعودیہ اللہ اس کی سلطنت ظاہر نہ کرے وہ اعلان مکہ کروا رہا ہے جس کے بارے میں ہر کوئی قتلہ کہا یار یہ اعلان نہیں یارک سے ہوتا یہ اعلان مکہ کرانے قابل ہے اتنی خوش آمن کی باتیں مگر جب دین جاتا رہتا آنا تو پھر رہبان یہ آ جاتی ہے اور اس کو لوگ نیکی سمجھتے ہیں افسوس ہے کہ بدماشی کو بزرع جانتے ہیں وہ تو بدماش خود بھی مانتا ہوں میں بڑا ہوں مگر یہ لوگ عزت کرواتے ہیں ان کے پاؤں چھو میں جاتے ہیں ہوتے ہیں یہ دین کے لصوص دین انہیں کہتے ہیں اللہ میں بن قیم کہ یہ دین کے ڈاکو اور اسی دین دین کے ڈاکووں کا آج کر بڑا پرچار ہے ٹی وی پر رہی یہ برہاں صوفیاء اکرام کی تعلیم ٹھیک ہے صوفیاء اکرام کی تعلیم کیا ہے کہ نانک بھی ٹھیک ہے بابا فرید بھی ٹھیک ہے اور پوچھے بابا فرید جس کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ تو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ ان کو تو سکنجر مانتے نہیں جو ہمارا اصل ہے اس کے دشمن ہے بنیوں کی یہ کیا لگتے ہیں کوئی بات ہے نا آپس میں خطرے کی جس کی وجہ سے یہ کیا رہی ہے رسول اللہ سے دشمن ہے رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں غرطیت پھیرا رہے ہیں باقیدہ دلیلوں سے کہ نہیں بس آدمی کو ٹھیک ہوئی مانتے یہ نبی کو نابی مانے تھے صاحب بات ہے اللہ کو ماننے کا کوئی طریقہ نہیں نبی کو ماننے کے علاوہ جو وقت کا نبی ہوتا ہے جو اس کو الگ کر کے چاہتے ہیں اللہ تک جائیں کوئی راستہ ہی نہیں جانے اللہ تعالیٰ نے کسی سے ڈریکٹ کوئی بات نہیں کی رسول چنے ہیں ان سے بات کی ہے ان کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا جو رسول کو نہیں مانتا وہ کبھی خدا تک نہیں پہنسکتا ہے اس لیے کہنا کہ کوئی بات نہیں تھی گھنٹہ گھرکو سارے راستے جاتے ہیں رام کیا رحمان کیا رحیم کیا کفر بکواس کرتے ہو رام ایک انسان ہے دو ایک عورت کے پیچھے دھکے کھاتا رہا زحمان رب خدا ہے کوئی شرم کرو رام رحم ایک ہے نہیں مگر یہ کفر پھیلارہا ہے اس کو نا زیر لوگوں کے گلے مدرور آرہا ہے کہ نہیں نہیں صوفیہ ٹھیک کہتے ہیں کہ کاخر محمد گھرمل کر رہے ہیں توبہ 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 کہاں رسول اللہ کے ماننے وارے کہاں رسول اللہ کے دشمن ان میں صلاح ہو سکتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول اللہ تو صاف بتا دیا ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں ایک باپ کا نتوہ ہے ایک اسلام لے آیا دوسرا اسلام نہیں لے آیا اب ان کی آپس میں رشتہ نہ تھا بیٹوں کا نہیں ان کا ہو سکتا ان میں سے کوئی مرے گا دوسرا اس کی براسط نہیں پائے گا کوئی نہیں وہ اس کا کچھ بھی لگتا یہ امتیں یہ لگ ہوگی مگر یہ جیسے فلسوا پہل ہو کہ نہیں وحط ادیان سب اچھے ہیں نیک ہیں محبت ہونی چاہیے یہ محبت محبت کوئی نہیں زہر کی گولی ہے اللہ آخر و دعوان الحضر اللہ رب العالمین و صل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد و آلہ و صحابہ ان میں اللہ اکبر دین ہاں دیکھیں اصحابہ کعاف کا حوالہ کتنا غلط دیتے ہیں اصحابہ کعاف تو للکار کر گیا وہ تو لگ بات ہے نا کسی جاتھ چھپنا اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے ڈاکے جانا جنگی چالے ہوتی مگرہ وہ ان کی طرح تھے جب دکیان اس نے کہا کہ میری پوجہ کرو ورنہ اتنے دن کے بعد پھانسیوں پر اٹکا دوں گا تو قرآن پاک کہتا ہے اس قام دفظ بولا جب وہ کھڑے ہو گئے ہرنگ کھڑے ہونے کا معنی یہ نہیں کہ بیٹھے تھے اٹھ کر کھڑے ہو گئے کھڑے ہو گا سامنے کھڑے ہو گئے اور انہیں کہا کہ نہیں ہم اللہ کی بات کریں گے جو اللہ کے ساتھ دوسرے کی بات کا کہتا ہے یہ بالکل جھوٹے ہیں ہم غاروں میں چلے جائیں گے جنگروں کے دکے کھا رہیں گے وہ جو مقابلہ کے اعلان کے بعد ہے نا وہ چالیں تو ہے کہ فوج کوئی سامنے نہیں کھڑی رہتی کبھی فوج کسی مورچہ پر ہوتی مگر اعلان کرتی بہلکل حق کا اعلان کیا ذرا اس میں کوئی انہوں نے مداہنٹ کی نہیں کوئی چھپایا کوئی نہیں اور اسی لئے اس دور کے لئے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیں حدایت فرمائی کہ جب دجال آئے گا نا دجال جو ہے اس کا جو کچھ پڑھیں ٹھیک ہے جو اسلح آئے گا وہ تو بہت ہی آگے ہوگا نا مگر دجالی تحضیب یہی ہے مادی یہ ترقی جو ہے نا کہ کھیتیاں بہت لیل ہا رہی ہیں مرد زندہ کیے جا رہے ہیں اتھیار بنایا جا رہے ہیں یہ مادی ترقی اس کے دور میں انتہا کو پہنچ جائے گی بڑا سائنٹسٹ ہوگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا الہر سورت کا جمعہ کے دن اس کو پڑھتے رہو دجال تم ایک مراری کرسے گا مادی یہ جتنے مرضی تماشے دکھائے نا حکومت کے طور پر آئے محل علاج اس کا اصحاب القاف کا بتا دیا کہ ایسے حارات بھی ہوں تو خاموشی نہیں اختار کریں سامنے کہو کہ جھوٹے ہو تم حق یہ ہے اس کے لیے جنگلوں میں جا کر رہنا پڑے بھوکے مرنا پڑے تو ٹھیک ہے بات نہیں مانے وہ ان کو سلام کر کے نہیں گئے نہ ان کو دعائیں دینے گئے اندلل کارا ہوں کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا خدا ہم نہیں پوجا کریں گے جو تو کرنا تا تا کر لے تو غرط والا دیتے ہیں اوٹ اللہ اکبر وہ بھی نہیں بنتے ہیں صحاب القاف بن جاتے ہیں پہلے ہی بنتے ہیں یہ حدیث پاک میں ہے کہ حدیث پاک بھی دیکھ رہیں گے آپ دعا کریں اور وقت ہو رہا کوئی بات ہے تو صاحب آپ کے پاس سے نہیں کوئی بات کو ہے آپ پوچھیں درخت نہیں ہے اللہ نے بتایا نہ اس کے رسول نے بتایا اس لیے امام ابن کسیر امام ابن جزید سب کہتے ہیں کہ اگر اس کے بتانے کا کوئی فیدہ ہوتا تو اللہ رسول بتا نہ دیتے کوئی درخت تھا اور جو جنت کا درخت تھا وہ برا تو نہیں تھا جنت میں برا درخت نہیں صرف امتحان ہی تھا کہ ساری جنت کی نعمتیں کھاؤ اس درخت کی قریب نہ جانا وہ تو جو کچھ اس دنیا میں ہونا تھا اس کا ڑھی ہر سلسل تھا جیسے عوضہ پر بیجنے سے پہلے افسر کو ذرا تریننگ دی جاتی دکھا دی آنا کہ اس طرح زمین ہوگی وہاں کی سب نعمتیں حلال ہوں گی چند چیزیں میں رکوں گا اب شریعت کا بھی یہی حال ہے کہ حرام بہت تھوڑے ہیں ایک دو چیزوں سے رکا گیا باقی سب کھولی چھوٹی مگر انسان کی کمزوری وہی ہے کہ ساری جنت چھوڑ کر آدمان اسلام شیطان کے کہنے پر اس درخت کی طرف بھاگا اب جوس اتنے ہیں دودھ ہیں شربت ہیں بے شمال حلال ہیں ادھر نہیں آتی بھاگتا شراب کی طرف بھاگتا صرف ایک سے حرام ہے پینے کی جو ہونا تھا نا وہی سمجھایا کہ اور بعد نے بتایا بھی کہ اس طرح یہ دھکہ دے گا کہ یہ فیدے ہیں یہ فیدے ہیں تو اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کر لینا معافی مانگنا جو کچھ یہاں ہونی تھی ہمارے ساتھ اس کا اللہ تعالیٰ نے وعنمونا دیان کرنا الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی رسول کریم سیدنا و مولانا محمد علیہ و صحابہ اجمائن عزب الباس رب الناس وشینت الشافی لا شفاء لا شفاء لا شفاء شفاء علیہ و سیداد لینا موسیقی